دہشتگردوں کا اس پی ڈی ٹرائل کیسے ممکن ہوگا؟ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر ون پروگرام بول ڈاکٹر قادری کے ساتھ اور میں ہوں نبین جان اور میں یہ ساتھ اس وقت موجود ہیں بالاقوامی شخصیت اسلامی مذہبی سکولر ایک عظیم ریقوامر پاکستان عوامی تحریک کے سبراہ ڈاکٹر علامہ تحرال قادری صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز میں کروں گی اور فائنلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی میٹنگز اور اجلاسوں کے بعد اب جا کر جو فوجی عدالتوں کی توسید ہے اس پر تمام طرح جو پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اتفاق رائے ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی اب یہ کہتی ہے ان کی ایک شرط ہے ایک شرط ہے کہ سیول قانون شہادت کے تحت دہشتگردی ملزمان کے خلاف سپیڈی ٹرائل ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے تحت سپیڈی ٹرائل ہو سکے گا ان فیوچر میں نہیں سمجھتا کہ سپیڈی ٹرائل اس طرح ممکن ہوگا اور جسٹس مجسر آ سکے گا اور دہشتگرد اپنے انجام کو پہنچ سکیں گے کیے میں نے آج یہ جو نیوز آئی ہیں ساری دیکھ لی ہیں اس میں فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری کے ساتھ قانون میں یہ شرط آئیت کر دینا کہ اسے وکیل کرنے کی بھی اجازت ہوگی دہشتگرد کو اور قانون شہادت کا بھی اس پر اطلاق ہوگا اس کے بعد صرف عدالتوں میں بیٹھے ہوئے افراد کی وردیوں میں فرق رہ جاتا ہے کہ وہ سیول ڈریس کی بجائے فوجی وردی میں بیٹھے ہوئے بدقسمتی ہے یہی قانون شہادت ہے جس کے تحت پچیس پچیس تیس تیس سال تک لوگوں کو عدل اور انصاف ان عدالتوں سے اور اس عدالتی نظام سے نہیں ملتا اس نے لوگوں کو فرسٹریٹ کیا ہے اور جس نے پھر جرائم جنم دیئے ہیں اور جرائم پیشہ ذہنیت کو اور جرائم پیشہ افراد کو تخلیق کیا ہے آپ فوجی عدالتوں کے نام پر بھی یہی قانون شہادت اور وکیل کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں تو جب آپ وکیل کر لیتے ہیں اور قانون شہادت نافذ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر اس کیس کو سال ہا سال تک لنگر آن کرنے کے سینکڑوں دروازے کھڑکیاں روشندان اور سراخ ہیں یہ قانون شہادت انگریزوں کے وقت سے بنا ہوا ہے جسے آج تک انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ اپ ڈیٹ کریں اور یہ سارا قانون شہادت اور نظام وقالت یہ مجرم کو دہشتگرد کو چور کو ڈاکو کو کرپٹ کو تحفظ دینے کے لیے بڑی آسان بنیادیں فرام کرتا ہے ابھی آپ نے یہ دیکھی لیا پاناما لیکس کے جو میٹر ہیں تو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا سارا اگر آپ دہشتگردوں کو انجام پر پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ ریایتیں کس لیے دے رہے ہیں یہ ریایتیں تو ان کو دیں جو شہید ہو گئے ہیں ان کی بمباری سے یہ قوانین کی تمام شرائط ان کے حق میں جانی چاہیے جو نشانہ بنتے ہیں دہشتگردی کا اور وہ معصوم عوام ہیں نہتے اور بے گناہ عوام ہیں انہیں کون سا قانون تحفظ دے رہا ہے جو مر گئے ایک بان بلاسٹ میں درجنوں کے حساب سے سینکنوں کے حساب سے لوگ مر گئے کوئٹا میں سو لوگ ایک ہی بار شہید ہوئے انہیں کس قانون شہدت نے آج تک انصاف تک پہنچایا ہے دوسری بمباری میں پھر سو کے قریب کوئٹا میں لوگ شہید ہوئے کس قانون نے انہیں آج تک انصاف مہیا کیا ہے پھر تھوڑے چند مہینے قبل وہ کلا شہید ہو گئے کہاں گیا وہ قانون انہیں انصاف فرام کرنے والا گنتی کرتی چلی جائیں تو سینکڑوں اٹھ عدد پہنچ جائے گا قانون نے کس کو انصاف فرام کیا ہے کانون نے کس دہشتگرد کو آج تک سیول قانون نے کانسی پہ لٹکایا ہے یہاں تو پھر پیسہ تلتا ہے پیسہ تلتا ہے طاقت تلتی ہے اثرزوخ تلتا ہے دھمکی تلتی ہے پھر یہ عنوان تو ہوتا ہے وکیل اور قانون شہادت یہ دو زف ٹائٹل ہیں ان عنوانات کے تحت اتنے راستے کھلتے ہیں اتنے راستے کھلتے ہیں مجرموں کو دہشتگردوں کو کرپ لوگوں کو اور مافیا کو تحفظ دینے کے اور بچانے کے کوئی بڑی سے بڑی عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی میں تو اتفاق نہیں کرتا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ اچھا ڈاکٹ صاحب آپ نے جو اثرزوخ کی بات کی ہے تو ابھی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ریفرنس نائلی ریفرنس مسترد ہوا ہے خارج ہوا ہے جو عمران خان صاحب جانگی تنین صاحب کے خلاف تھا اس پر آپ کیا کومنٹ دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ محفوظ ہے اس پر کوئی حکومتی اثرزوخ آپ کو نظر آتا ہے اور اس فیصلے کے بعد کیا آپ اپوزیشن کو کسی قسم کی ریزرویشنز ہوں گی آنے والے الیکشن میں دیکھیں آپ نے اپنے سوال کے اندر ایک چھوٹا سا سوال کر لیا اس کو ایڈریس کرتا ہوں اور پھر میں سوال کی طرف آ جاتا ہوں آپ نے پوچھا کیا یہ ادارہ حکومتی اثرزوخ سے آزاد ہے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے حکومتی اثرزوخ سے آزاد ہونا نہ ہونا یہ تو دور کی بات ہے یہ ادارہ حکومت کا نوکر ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ حکومت کے ملازمین کا ادارہ ہے یہ اس کی تقرر ہی حکومت کرتی ہے ان کی تقرر ہی وہی کریں ان کی توسیم مدت ملازمت میں بھی وہی کریں ان کی تہاں بھی وہی مقرر کرتے ہیں انہیں مراعات بھی وہی دیتے ہیں ان کا کیس گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے ان کے سیکریٹری کے پاس تو سیکریٹری ان کی مراعات مقرر کرتا ہے تنخواہوں کے پیکجز مقرر کرتا ہے ان کی رہائشگاہوں کے معاملات مقرر کرتا ہے ان کے بلز کے لیے اور جتنی مراعات سب وہ دیتے ہیں توسیم وہ دیتے ہیں برطرف وہ کرتے ہیں دوبارہ آرہی اپوائنٹ وہ کرتے ہیں تو آزاد کہاں ہوا آزاد دارے کو کہتے ہیں جو حکومتی تقروری سے آزاد ہو ترقی سے آزاد ہو تنزلی سے آزاد ہو برطرفی سے آزاد ہو جس میں حکومت کا کوئی تخل نہ ہو پاکستان میں اس معنی میں کوئی دارہ آزاد نہیں رہا ہے یہ جو ایک بات ہے اب آپ نے پوچھا کہ جو آیا ہے ڈیسین الیکشن کمیشن عمران خان صاحب اور جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے اس میں میں دو باتیں کہنا چاہوں پہلی بات تو یہ کہ عمران خان اور جانگیر ترین کے خلاف میری دانس میں کوئی ایسا کیس بنتا ہی نہیں تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کو بیجا جائے وہ بھی یہ سیاسی دباؤ کے لیے قدم سپیکر صاحب نے اٹھایا تھا بلیک میلنگ پلٹیکل بلیک میلنگ شرائز کرنے کے لیے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کوئی کیس نہیں تھا وہ بھیج دیا سن لیجئے اس پر میرا ایک دلچسپ کا کمنٹ ہے میری دانس میں یہ جو پاناما لیکس کی سٹوری ہے اور جو کچھ پاناما لیکس کے معاملے میں ہونے والا ہے یہ اس سٹوری کی پہلی قسط ہے اچھا یہاں الیکشن کمیشن سے ان دونوں کو عمران خان اور جانگیر ترین ان کو بری کروا کر اور ان کے خلاف ریفرنسز کو خارج کروانے کے بعد اب کچھ دنوں کے بعد حکومتی وزارہ یہ کہیں گے اب میرے یہ جملے توجہ طلب ہیں غورتے سن لیں حکومتی وزارہ کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور ادارے کی بات نہیں کر رہا سپریم کورٹ کی بات نہیں ہو رہی نہ کسی اور ادارے کی بات کر رہا ہوں اس فیصلے کے آ جانے کے بعد جب کچھ دن یا چند ہفتے گزریں گے تو حکومتی وزارہ کو آپ یہ بولتا ہوا سنیں گے ان کے سٹیٹمنٹس آئیں گے ٹی وی پر چلیں گے اخبارات میں آئیں گے میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں وہ یہ کہیں گے کہ دیکھئے دونوں آئینی ادارے ہیں دونوں ادارے آئین کے تحت ہیں تو ایک ادارے نے عمران خان اور جانگیر ترین کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا ہے تو دوسرے ادارے نے اگر نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف درخواست کو خارج کر دیا تو اب کیا پرابلم ہے ایک ادارے کو پہلے ریلیف دے دیا ہے تاکہ وزارہ کل کو یہ کہیں کہ دیکھئے ادھر آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں ہوا کوئی ثبوت نہیں ثابت ہوئے جرم ثابت نہیں ہوا لہٰذا آزاد تھا ادارہ الیکشن کمیشنر کو اس نے خارج کر دی اسی طرح ہارے ادارے آزاد ہیں اور ادھر اگر نواز شریف صاحب کے خلاف پیٹیشن اور ساری درخواستیں خارج ہو گئی ہیں تو کیا ہوا ایک طرف ادھر آپ کو ریلیز ملا ایک طرف ان کو ریلیز ملا یہ بزارات کہتے ہیں سنائی دیں گے آپ کو دوک صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر آزم دشتگردی کے خلاف متبادل بیانیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کچھ مذہبی جماعتوں سے بھی مدد کی درخواست کی ہے یہ حکومت کاؤنٹر نیرٹیو دینے میں دو سال کے بعد بھی کامیاب کیوں نہیں ہوئی اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے کیونکہ جسٹرز قاضی فائز عیسیٰ نے جو کمیشن کی ریپورٹ انہوں نے جو بھیجتی اس میں انہوں نے یہ کہتا ہے کہ حکومت متبادل بیانیاں دینے میں ناکام رہی ہے اچھا یہ آپ کے سوال کے اندر ایک دلچسپ چھوٹا سا میٹر پیش آیا آپ نے جب جملہ یہ شروع کیا نا تو میں تھوڑا چونک گیا جب آپ نے جملہ مکمل کیا مکمل کیا تو پھر مجھے کیریٹی ہو گئی میری حیرت ختم ہو گئی مجھے بات سمجھ آ گئی آپ پھر اپنا جملہ یہاں سے کیا کہ وزیر اعظم دہشتگردی اور آگے کچھ آپ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ کہا میں نے سمجھا کہ لوگ کہتے ہیں نا پھر فران وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم بھارت وزیر اعظم بنگرہ دیش تو یہ آپ نے کسی کا ذکر کیا جو وزیر اعظم دہشتگردی ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا اچھا دہشتگردی کا بھی وزیر اعظم ہے میں یوں سمجھا اب یہ جو متبادل بیانیاں کیا آپ نے بات کی کہ مذہبی جماعتوں سے متبادل بیانیاں مانگا جا رہا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اس میں دو تین چیزیں توجہ طلب ہیں پہلی بات تو یہ وزیر اعظم نے نہ صرف مذہبی جماعتوں سے بلکہ لاہور میں سٹیٹمنٹ دیا ہے کسی مدرہ سامے دارالعلوم میں اور کہا ہے کہ منبر و محراب سے آنا چاہیے متبادل بیانیاں دہشتگردی کا کاؤنٹر نیریٹیو منبر اور محراب سے آنا چاہیے جو جسٹس قاضی عیسیٰ کی ریپورٹ کی بات بعد میں کرتے ہیں آپ کے سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو منبر و محراب جن سے وزیر اعظم صاحب دہشتگردی کا متبادل بیانیاں طلب کر رہے ہیں طلب فرما رہے ہیں کاؤنٹر نیریٹیو دے منبر و محراب میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ منبر اور محراب پاکستان میں دو قسموں کے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میں بڑا کلیر ہوں اور کٹیگوریکل ہوں کہ منبر و محراب دو قسموں کے ہیں ایک قسم تو ایسے منبر و محراب کی ہے جو نواز شریف صاحب یا ان کی حکومت اور ان جیسے لوگوں کے امداد پر چندوں پر معامنت پر پیسوں پر چلتے ہیں بچارے وہ مسکین منبر و محراب ہیں ان کی تو زبان بھی ان کے ہاتھ کنٹرول میں ہے ان کا کلم ان کے کنٹرول میں ہے ان کے مدرسے ان کے کنٹرول میں ہیں وہ ان کے چھوٹے چھوٹے سمجھیں کارندے ہیں وہ بول ہی نہیں سکتے ان کی مرضی کے بغیر جو بولتے ہیں ان کی مرضی سے بولتے ہیں وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا گزر اوقات ان کے وسائل اخراجات ان کی ضروریات ان کے چندوں اور مالی معامنت سے پوری ہوتی ہیں وہ ان کے محتاج ہیں وہ ان کے ہاتھ میں گروی رکھے ہوئے ہیں گروی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک تو منبر و محراب کی قسم یہ ہے تو کیا یہ اس منبر و محراب سے متبادل بیانیاں طلب کر رہے ہیں کہ وہ نہیں دے رہے ہیں جو انہی کی برانچ ہے جو انہی کے بھینگ ہیں جو انہی کے لیے کام کرتے ہیں اور انہی کے لیے بولتے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیں وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں رکاوٹ کیا ہے وہ تو ہنہی ان کی جیب میں ان کے ہاتھ گر بھی ہیں اور دوسری قسم منبر و محراب کی اور ہے وہ دوسری قسم وہ ہے وہ منبر و محراب اور منبر و محراب والے لوگ جو ان کے پارٹنر ہیں پوری قوم کے ساتھ بھونڈا مزاگ ہے اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان بنا اگر وزیر آزم صاحب کاؤنٹر نیریٹیو مانگتے پھرتے ہیں آج اور اس میں سنجیدہ ہیں ایک بات یہ سمجھ لیں میری تو دانس میں وزیر آزم صاحب کو متبادل بیانیہ کا معنی ہی نہیں آتا انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ متبادل بیانیہ کس بلا کا نام ہے کاؤنٹر نیریٹیو انہوں نے کہا اس کو بار بار ہر تقریر میں بولنا ہے تاکہ آپ کے کندوں سے ذمہ داری منتقل ہو کے دوسرے کندوں پہ چلی جائے کہ ہمیں متبادل بیانیہ دیا نہیں جا رہا اور ان کو پتہ نہیں اگر آپ ان سے ایک دن پگڑ لیں جورت نہیں کر سکتے ایسے سوال کرنے نہیں دیے جاتے ان کی جو مہتی ہے ریپورٹرز کو یا جرنلسٹ کو ان سے پوچھنے کہ وزیر اعظم صاحب آپ مانا بتا دیں متبادل بیانیہ کس برا کس جانور کا نام ہے کیا چیز ہے کوئی کھانے کی ڈش ہے کیا ہے انہیں پتہ نہیں آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں فیصلہ ہوا رد الفساد آپریشن کا اور ضرب عزب آپریشن کا تو آپ ہاؤس میں فیصلہ ہوتا ہے کیا متبادل بیانیہ کے بغیر اتنے بڑے آپریشن کا دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کر لیا گیا دو اڑائی تین سال جنگ چلی اور ویسے وار آن ٹیرر پر پاکستان کے اندر جنگ کو جاری رکھتے ہوئے پندرہ سال کے قریب ارسہ ہو گیا ہے نائن الیون کے بعد وار آن ٹیرر چل رہی ہے چلو جنرل پرویز مشرف صاحب کے پیرڈ کو آپ نکال دیں اس کے بعد پانچ سال تو زرداری صاحب کے اور پیپلز پارلٹی کے پولیٹیکل پیرڈ آیا ہے نا تو متبادل بیانیہ ان پانچ سالوں میں بھی پوری پارلیمنٹ نے نہیں بنایا ان کے بعد چار سال نواز شریف صاحب کے اقتدار کو ہو گئے ہیں اور دو تہائی اکثریت ہے ان کی پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت رکھنے والی پارلٹی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انوالو ہے اور عربوں کربوں کا بجٹ ہر وقت لگ رہا ہے اور کئی سولہ سترہ آپریشن ہو چکے ہیں جن میں سب سے بڑا تاریخی آپریشن راہ نجات اور ضرب عزب اور اب رد الفساد وہ ضرب عزب آپریشن مکمل ہو چکا ہے کیا یہ سارا عرصہ کسی متبادل بیانیاں کے بغیر چلا ہے یہ فوج متبادل بیانیاں کے بغیر لڑتی رہی ہے وزیر اعظم آپ کیا کیا رہے ہیں کس کو تانہ دینا چاہتے ہیں کیا میسی دینا چاہتے ہیں کہ اس قوم کے پاس کوئی کاؤنٹر نیریٹیو نہیں ہے اور فوج گولیاں چلا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر نیریٹیو کے بغیر اور جنگ ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف متبادل بیانیاں کے بغیر وزیر اعظم صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں قوم کو یہ اتنی مجرمانہ غفلت ہے اور اتنی عجیب قسم کی بات ہے کہ میں کومنٹ کرنے میں مجھے شرم آ رہی ہے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اسلامی نظریاتی کانسل کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سارے آئینی ادارے ریاستی ادارے جو عربوں کھربوں کے بجٹ کھاتے ہیں روز بیٹھ کر ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ متبادل بیانیاں دیں وہ مسجدوں کے بچارے مولویوں سے اماموں سے پوچھتے ہیں خطیبوں اور مرسوں سے پوچھتے ہیں متبادل بیانیاں دیں اور جو اصل طاقتور جو ممبر و میراب ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں یہ اس پوری گفتگو کا یا اس سبجک کا ایک حصہ تھا جی ڈاکس صاحب ہم گفتگو کو اپنی جاری رہیں گے ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے روشنی ڈالیں گے پی ٹی آئی سرخرو الیکشن کمیشن با اختیار یا بے اختیار متبادل بیانیاں کس کا دائرہ اختیار منبر و محراب یا حکومت سانحہ موڈل ٹاؤن قاتل کب ہوں گے بے نقاب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر ون پرگرام بول ڈاکٹر قادری کے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید اور ہم گفتگو کے سلسلے کو آکے بڑھاتے ہیں جی ڈاکٹ ساب اب میں اس پر ایک اختیار کی بات اور دوسری کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آ گیا متبادل بیانیاں کا میٹر قاضی عیسیٰ کمیشن ریپورٹ میں بجا طور پر کھا گیا کہ حکومت نے دہشتگردی کے خلاف متبادل بیانیاں تیار نہیں کیا بے شک حکومت نے تیار نہیں کیا اس لیے کہ حکومت دہشتگردی کا خاتمہ ہی نہیں چاہتی حکومت خود دہشتگردوں کی پارٹنر ہے وہ پولیٹیکل پارٹنرشپ ہے ان کی انویزبل پارٹنرشپ ہے میں نے اس پر گفتگو شاید پچھلی نشست میں کر دی تھی جو ہاں کے پاس نہیں ہے یہ پاس نہیں ہے اسے مراد تیار نہیں کیا پارلیمنٹ میں تیار نہیں کیا گورمنٹ نے تیار نہیں کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے تیار کیا نہیں کیا کسی حکومتی ادارے نے تیار نہیں کیا پرواہ نہیں وہ متبادل بیانیاں میں نے دو ہزار دس میں تیار کر کے پوری دنیا کو دے دیا 2010 میں آج اس متبادل بیانیاں کو تیار کیے پرنٹ ہوئے پبلش ہوئے اور دنیا کی درجنوں زبانوں میں اس کے ایویلیبل ہونے کو سات سال گزر گئے ہیں وہ میں نے دیا ہے وہ کاؤنٹر نیریٹیو ہے وہ بریف شیپ میں بھی چھپا ہوا ہے بیس صفات کی سٹیٹمنٹ میں بھی ہے وہ پچاس اور نوے اور سو سو صفات کی سٹیٹمنٹ کی فارم میں بھی ہے وہ ڈسکرپٹیو بھی ہے متبادل بیانیاں کاؤنٹر نیریٹیو پویسٹن آنسر کی شیپ میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے فرنچ میں بھی ہے نورویجن میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے دنیا کی درجنوں زبانوں میں ہے عربی زبان میں بھی ہے اور پھر سینکڑوں صفات کی کتابوں پر مشتمل بھی متبادل بیانیاں ہے کاؤنٹر نیریٹیو اور اس متبادل بیانیاں کے اوپر گروپ وائز الگ کورسز بھی میں نے تیار کر کے دے دی ہیں اگر کوئی سٹڈی کرے پڑھنا پڑھانا چاہے کورسز بھی بنا دی ہیں نسابی کتب اور ان کے علاوہ پچیس تیس کے قریب الگ بکس ہیں سٹڈی کرنے کے لیے کوئی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے دہشتگردی کے نظریے کے خلاف کاؤنٹر نیریٹیو کو تو ڈیٹیلڈ ورشن ہے کوئی مختصر پڑھنا چاہے مختصر ورشن ہے کوئی نہایت سمرائز اور بریف پڑھنا چاہے بریف پرشن ہے جس زبان میں پڑھنا چاہے اسی زبان میں بیلی بل ہے بغیر دلائل کے صرف نیریٹیو چاہیں تو نیریٹیو ہے اگر دلائل ریفرنسز کے ساتھ چاہیں تو وہ ہے پوری روح زمین پر عالم اسلام میں صرف اللہ رب بلعزت کرے جس کی توفیق سے یہ امت کو اور انسانیت کو یہ گاؤنٹر نیریٹیو میں نے دیا ہے اور ابھی دو دوہزار پندرہ میں بھی اس کا نساب چاہتا ہے دوہزار نو میں لکھا تھا اور دوہزار دس میں پرنٹ ہوا اور دوہزار پندرہ میں اس کے کیسیس کی کتابی پوری دنیا میں آئی لوگ اس پر PUD کر رہے ہیں میرے متبادل بیانیاں پر ایمفل کے تھیسز لکھ رہے ہیں لوگ پڑی ڈی دنیا کی یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں ان کو دگریز مل رہی ہیں یونیورسٹیز میں میرے متبادل بیانیاں کے سبجک کو پڑا اور پڑایا جا رہا ہے اور دنیا کے کئی ملک ہیں جن کی گورنمنٹس نے دس دس ہزار کتابیں اپنی نیشنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے اس متبادل بیانیاں کی اپنی قوم میں تقسیم کی ہیں پھر کہنا کتنی شرم کی بات ہے ایک ملک کا سوکول وزیر اعظم کہے کہ متبادل بیانیاں نہیں ہے تیار کر کے دو اس کا مطلب ہے آپ متبادل بیانیاں لینا نہیں چاہتے آپ دہشتگردی ختم نہیں کرنا چاہتے آپ سنسیریت نہیں یہ میں نے آپ کو زبانی آج بات سالی نیٹیل میں کر دی نیکس انچ اللہ ہفتہ کی نشست میں اس پر تفصیلی بات کریں ٹھیک ہے ڈاکس اب آگے بڑھتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے ابھی کہ حکومت خود دہشتگردی ختم کرنا نہیں چاہتی ہے موڈل ٹاؤن سانے کہ اگر ہم بات کریں تو بتیس ماہ گزر چکے ہیں جوڈیشنل کمیشن کی ریپورٹ آئی جو سامنے نہیں آئی آپ یہ فرمائیے گا کہ انصاف کے عمل میں تاخیر کی وجہ کیا رہی ہے وہ کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے سو لوگوں کو پولیس پولیس کے ادارے نے گولیوں کا نشانہ بنایا یہ واقعہ کیا ہوا تھا اور اس کی ابھی تک جیڈیشنل کمیشن کی ریپورٹ کیوں دبا کے حکومت بیٹھی ہوئی ہے سامنے کیوں نہیں لاتے آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ تو اس عمر سے ریلیٹڈ ہے آپ نے پوچھا کہ یہ اسباب کیا تھے حکومت نے یہ سب کچھ کیوں کیا سو لوگوں کو بھون ڈالا گولیوں سے چودہ لاشیں گر گئیں بخمی ہوگا اتنا بڑا جرم ریاستی سطح پر اتنی بڑی دہشتگردی کیوں کی اس کا جواب بڑا کلیر ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پاکستان پہنچ کر اس ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایک سٹرگل کا آغاز کرنے والا تھا جی بالکل اور پہلے میں نے دسمبر دوہزار بارہ میں منار پاکستان پر ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ کر کے یہ واضح کیا تھا کہ یہ جو الیکٹرل سسٹم ہے اور جو پولٹیکل سسٹم ہے یہ کبھی بھی قوم کو سوشو اکنومک جسٹس نہیں دے سکتا اور قائد عظم رایا پاکستان کبھی دریافت نہیں ہو سکتا جو گم ہو گیا اس کے لیے ہمیں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوگی پاکستان کے سیاسی نظام میں اقتصادی نظام میں پاکستان کے نمائندگی کے انتخابی نظام میں اور پاکستان کے ریاستی اور حکومتی ڈانچے کے نظام میں ڈیولوشن آف پاور اور سو اینڈ سو میں نے اس میں وہ میری اڑائی تین گھنٹے کی ایک سپیچ ہے جی وہ دوہزار بارہ میں میں نے منار پاکستان پہ وہ ایک بیانیا تھا میرا دیا اس کے بعد انتخابی اصلاحات کے لیے ایک پانچ روزہ سٹن کیا درنہ اسلام آباد میں جنوری دوہزار اس وقت پیپلز پالٹیکی گورنمنٹ تھی خیر انہوں نے انتخابی اصلاحات کے مطالبے کو مانا اور اپنی کو بارہ رکنی وفاقی بوزارہ کا پھر ان کو اس وقت کے پرائم منسٹر کے سیگنیچر کر کے سیٹل کیا کہ ہم کمٹ کرتے ہیں کہ یہ انتخابی اصلاحات کریں گے جی سپریم کور کی ایک ججمنٹ تھی اس کی روشنی میں اس کو نافذ کریں گے بیسائیڈ ہوا پھر ہمارے ساتھ اس کے مذاکرات اور فردر فالو اپ میٹنگز ہوتی رہی لیکن حکومت بیک آؤٹ کر گئی بابک جی بیک آؤٹ کر گئی جب وہ بیک آؤٹ کر گئی تو میں سپریم کورٹ میں گیا میں آپ کو پورا ایک تسلسل دے رہا ہوں جی ایک سابق چیف جسٹس ہوا کرتے تھے تو وہ وہ بھی ایک سیاسی شخصیت تھے جی بکل جی تو ان کے ہاں میں گیا اور میں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن آئین کے خلاف بنایا ہے آئین کی خلاف ورزی کے ساتھ اور جو خیر آئینی الیکشن کمیشن ہے وہ کبھی بھی اس کے تحت ہونے والے انتخابات آئینی نہیں ہو سکتے اور عدل اور انساق پر مبنی فیر اور آنسٹ اور امپارشل نہیں ہوگی اس جج صاحب نے وہ میری درخواست کی سماعت ہی نہیں کی تین دن بیس رہی اور وہ دوری شہریت کے مسئلے کو لے کے بیٹھے رہے جو ان کو فیڈ کیا گیا تھا جو ان کے ڈیوٹی لگائی گئی تھی بس وہ ہی کرتے رہے جبکہ دوری شہریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے شہری نہیں رہے ایک شہریت ایڈیشنل ہے آپ کے پاس اس سے پاکستان کی شہریت کے حقوق میں سے ایک حق بھی منفی نہیں ہوتا متاثر نہیں ہوتا اور یہ پاکستان کے لوگ کے مطابق ہے تین دن انہوں نے بجائے الیکشن کمیشن کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے الیکٹرل سسٹم کی اصلاحات کی طرف آنے کے اصل موضوع کو ایڈریس کرنے کی بجائے وہ دوری شہریت کے اوپر تین دن گھومتے رہے فرالٹی میٹلی درخواست خارج کر دی یہ بہت بڑا عالمیہ تھا پاکستان کی طریقے میں ظلم ہوا اس کے بعد پھر ہم نے سٹرگل جاری رکھی اور سٹرگل جاری رکھ کے پھر دو آزار چودہ میں پھر ایک لونگ مارچ کی اس نظام کو بدلنے کے لیے اس کی کال دی اور انگل یہ تھا کہ میں ڈیولوشن آف پاور چاہتا ہوں جب تک اس ملک کے بیس کروڑ عوام کے لیے چار صوبے ہیں اور چار صوبے غیر متوازن ہیں ان میں ایک صوبہ 65 فیصد آبادی اور وسائل کا حامل ہے پنجاب اور تنہا پنجاب ہر بار الیکشن جیت کر پورے پاکستان پر حکومت کرنے کا ایکسلوسیو رائٹ رکھتا ہے کبھی بھی بیلنس آف پاور پیدا نہیں ہوگا اور اتنا ارتکاز ہوتا ہے دولت کا وسائل کا اور حکومت کا اقتدار طاقت کا کہ جب ڈیولوشن نہیں ہوگی اور گراس روٹ لیول تک چھوٹے چھوٹے شہروں میں محلوں میں دہاتوں میں ویلیجز میں ٹاؤنز میں قصبوں میں جب اقتدار نہیں جائے گا وسائل نہیں جائیں گے تو نیچے خوشحالی نہیں آئے گی لوگ پارٹیسیپیٹ نہیں کریں گے تو میں پارٹیسیپیٹری ڈیموکریسی کی بات کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے پورے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ وسائل کا ارتکاز ختم ہو اور غریب لوگوں کو حقوق ملیں اور میرا زور تھا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل ون سے آرٹیکل فورٹی تک جو پہلے چالیس آرٹیکل ہیں جن میں عوام کو حقوق دیے گئے ہیں ان کو بحال کیا جائے ان کو پریکٹس کیا جائے انفورس کیا جائے چونکہ ایک بہت بڑا چیلنگ تھا ان کو ترنیٹ تھا اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس شخص کو اور ان کی تحریک کو ملیا میٹ کر دیں صفایہ کر دیں نہ یہ آئیں نہ نظام تبدیل کرنے کی کوئی انقلابی یا اصلاحی کوئی سٹرگل کوئی جدو جہود کی بات ہو اس وجہ سے انہوں نے سولہ سترہ جون کی قیامت بپا کی میسیج دینا چاہتے تھے ہم آپ کے کارکنوں کو سب کا خون بہا کے خون کا دریا بہا کے میسیج دینا چاہتے تھے کہ میں ڈر جاؤں گا اور پاکستان ہوں گا تحریح ختم ہو جائے گی کارکن خوف زدہ ہو جائیں گے اور اٹھنے والا کوئی نہیں رہے گا اور اس ملک میں کبھی بھی کل کو اس نظام کی اصلاحات کی بات کوئی نہیں کرے گا اور ہماری جو منوپلی ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو چیلنج نہیں ہوگا تھریٹ نہیں ہوگا اور خریبوں کے ہاتھ میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا یہ وہ پسمنٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک صد باپ کے طور پر یہ اقدام کیا قیامت بپا کی خون بہایا لیکن نہ وہ کامیاب ہوئے نہ ہوں گے قربانیاں دی اور کارکن قربانیاں دے کر دی نہ ڈرے ہیں نہ دبے ہیں نہ بکے ہیں اب آپ نے پوچھا کہ آج تک ساڑھے تین سال کا عرصہ کموں بیش گزرنے کو ہے انصاف نہیں ملا وہ انصاف کا سن لیں کیوں نہیں ملا کیونکہ قاتل حکومت خود ہے اور ادارے میں نے عرض کیا ان کے تابع ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں نظام ان کے ہاتھ میں ہیں یہ جب پاور میں ہوں گے کسی بھی عوام میں کسی کو انصاف نہیں ملے گا ایک سادہ سی بات ہے آپ مجھے ایک کیس بتا دیں جس میں طاقتور طبقے کے مقابلے میں کنزور عوام کے کمزور طبقات کو انصاف ملاو اس نظام میں کمزوروں کو محکوموں کو انصاف مہیا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے سپیس ہی نہیں اب انصاف کیسے ملے حکومت نے قتل کروائے اور جن آلہ پولیس افسران کے ذریعے قتل ہوا اب وہ سن لیجئے ان میں سے ایک ڈی آئی جی تھے آئی جی پنجاب دفتر میں بیٹھ کے اس قیامت کی نگرانی کر رہے ہیں ڈی آئی جی رانہ عبدالجبار اب انصاف کیوں نہیں ملا اور یہ کہ حکومت کہاں تک ملوث ہے اور کہاں تک نہیں ہے اس کا تعین بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے ڈی آئی جی تھے رانہ عبدالجبار حکومت پنجاب نے سرکاری خرچے پر انہیں امریکہ بھیجوا دیا تاکہ وہ محفوظ رہے اس کے بعد ایس پی تارک عزیز تھے وہ مورل ٹاؤن کے سانیہ کی بیگننگ سے اینڈ تک آپ کو ٹی وی چینلز میں ہر جگہ نظر آتے ہیں قتل و غارت نگرانی کروا رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور مسلسل ٹیلی فون کالز پہ وہ میسج لیتے اور دیتے رہے ہیں اس کو ترقی دے کر ایس ایس پی ڈیسپلن لاہور لگا دیا گیا ہے جس نے بیگو کی لاشیں گرائی ہیں اور جس نے سو انسانوں کی جانوں کو بھون دیا ہے اور چودہ لاشیں گرا کے خون کے دریاب آئے ہیں اس کو لاہور کے ڈیسپلن پر ایس ایس پی طیعینات کر دیا گیا وہ بھی ترقی پا گیا ہے ایک ایس پی ہے معروف صفدر وحلا انہیں بھی ترقی دے کر ایس ایس پی کے مقام پر پہنچا دیا گیا ہے اور ایس ایس پی پنجاب ہائی وی پیٹرولنگ لگا دیا گیا ہے یہ ایس پی تھے سارے پروموٹ ہو کر ایس ایس پی ہو گئے ہیں ایک عمر چیمہ تھے وہ بھی پروموٹ ہو کر ترقی پا کے ایس ایس پی کر دیا گئے ہیں یعنی ایک طرف ہمارے استغاثے میں وہ ملزم ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے بطور ملزم ایکسیپٹ ہو گیا ہے ہماری ایویار میں مجرم نامزد ہیں استغاثہ میں ملزم تسلیم ہو گئے ہیں ان کی طلبی ہو گئی ہے ایک طرف حکومت طلبیوں کے باوجود انہیں پروموٹ کر کے ایس پی سے ایس ایس پی لگا رہی ہے جو ڈی ایس پی تھے وہ ایس پی ہو گئے ہیں جو پولیس انپیکٹر تھے وہ ڈی ایس پی ہو گئے ہیں جو اے ایس آئی تھا وہ ایس ایچ ہو گئے ہیں ہر وہ شخص جس نے سانیا مورل ٹاؤن میں قاتل کا کردار ادا کیا ہے ان شریف برادران کی نگرانی میں وہ سارے ترقی پا کے اوپر چلے گئے ہیں اور ہر لحاظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے تو عمر چیمہ بھی ایس ایس پی ہو گئے ہیں ایک ایس پی تھے عبد الرحیم شیرازی جنہوں نے ہمارے گھر کے دروازے کے آگے خواتین کے ہاتھ ڈالا عبد الرحیم شیرازی یہ سب ٹی وی کلپس میں چینلز میں میڈیا میں کھلے نظر آتے ہیں ان کو یوکے بھیج دیا ہے وہ برطانیہ میں لنڈن میں بیٹھے ہیں اور ان کی شہریت کے کاغذات تیار کروائے جا رہے ہیں باقی لوگ بھی جتنے اس کیس میں نامزد ہیں ملزم ایس ایس پیز اور بڑے ساروں کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یورپ کے کسی نہ کسی ملک میں ان کی شہریت ہو جائے تاکہ وہ آلہ جگہوں پر اکاموڈیٹ ہو ان کو کروڑوں عربوں دے کر کربار ان کو بنا کے دے دیا جائے ان کو شہریت اور سلزن شیف دلوا دی جائے وہ بھی مطمئن ہو جائیں اور ان کا خطرہ بھی ٹل جائے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کبھی وعدہ معاف گواہ نہیں بڑے گا اور ایک تھے ڈاکٹر توقیر شاہ پرنسپل سیکٹری تھے وہ گواب بن سکتے تھے ان کو جینوہ سفارت کے مقام پر یعنی سفیر کے طور پر بھیج دیا گیا ہے باقی لوگ بھی یورپ نے اکاموڈیٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اب بیٹھئے اتنی بڑی ریاستی دہشت کر دی اور ارگنائزڈ کرائیم سٹیٹ کے ذریعے خون بہا اور آج کے دن تک کوئی ادارہ اس پاکستان میں ٹس سے مس نہیں ہوا آپ کس قانون شہادت کی بات کرتے ہیں آپ کن وکیلوں کی بات کرتے ہیں کن عدالتوں کی بات کرتے ہیں کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کس نظام عدل کی بات کرتے ہیں کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کس انسانیت کی بات کرتے ہیں تین ساڑھے تین سال یہ وہ جرم ہے نورین جان جو رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا جو رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی میں ہوا چھپ کے آتے ہیں بم بلاس کر کے بھاگ جاتے ہیں آپ ڈی این نیز کے ذریعے ان کے ٹیسٹ کروا کے تلاش کرتے پھر تے ہیں کہ کون قاتل تھے یہ اس طرح کا جرم نہیں ہے چھپا ہوا جو آنکھ کو نظر نہ آئے یہ وہ جرم ہے پاکستان کے کروڑوں عوام نے بارہ گھنٹے تک مسلسل دیکھا ہے اور پاکستان کے پچاس تیری چینلز نے دکھایا ہے پچھا بچھا کا گواہ ہے اتنا بڑا ریاستی جبر تشدد اور تحشتگردی کر کے کسی ادارے کے کانوں پر جون ہی رہیں گی ہم کروڑ ہا روپے کروڑ ہا روپے خرچ کر 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 کے کیس لڑ رہے ہیں اپیلے کر رہے ہیں اور ہم جنگ لڑ رہے ہیں ہم لڑیں گے مرتے ہم تک لڑیں گے یہ ہمارے ایمان کا فقاضہ ہے یہ ہماری خیال ہے کہ ان شہیدوں کے خون کا ہمارے اوپر حق ہے واجب ہے ہم مظلوموں کی مدد کرنا ہمارا ایمان ہے یہ میری آئیڈیالوجی ہے غریب کو اچھا کرنا مظلوم کی مدد کرنا شہید کے خون سے بے وفائی نہیں ہونے دیں گے جتنی ساتھ ہے ہم میں ہمارے زندگی کا آخری ساس بھی ہے ہم انصاف کو لینے کے لیے قساس کے حصول کے لیے شہیدوں کے لیے عدل اور انصاف لینا اور مظلوموں کی مدد کرنا ہم آخری ساس تک آخری مر علی کی جنگ لڑیں گے ہم نہیں پیچھے اٹھتے مگر بات کہنے کی یہ ہے کہ اس نظام میں کسی کو آج تک آپ جتنے تحشتگردی کے واقعات ہیں اٹھا کے دیکھیں کسی کو آج تک جس میں حکومت خود فری کو انصاف نہیں ملتی چونکہ ہر چیز حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے اب یہ جو تحشتگردی کی عدالتوں کے لیے ملیٹری کورس میں جب وکیل کو اور قانون شہادت کو ڈال دیا ہے نا اب قانون شہادت کو ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری وکیل بھی اس میں آ گیا جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئے اور پھر وہ اوپر تک تمام قانون شہادت کے معاملات پر اس کا حصہ بن گئے اور تاریخ لینا گوائیاں لینا کروس اگزیمنیشن کرنا وہ نہیں پہلے صورت یہ چیز کہ مجرم براہ راست ادارت اس سے پوچھتی تھی جی وہ گونگا نہیں ہوتا اس سے ڈائریکٹ پوچھنا ہے واجب نہیں ہے کہ اسے وکیل کرنے کا رائٹ دیا جائے پر اہران صرف اسے صفائی کا حق دیا جائے اس سے پوچھا جائے صفائی کا حق دیا جائے وہ خود کورس اگزیمن کر سکتا ہے پوچھے اس کا تھا اتنے بڑے دہشت گرد ٹرینڈ لوگ آپ یہ قانون کو سہولتکار بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ قانون سہولتکار بن جائے پہلے بھی سہولتکار ہے قانون اس ملک کا کن کا خندوں کا بدمعاشوں کا قاتلوں کا دہشت گردوں کا ڈاکووں کا چوروں کا جو لوگ طاقتور مافیا ہے یہ قانون اور ادارے سارے ان کے سہولتکار ہیں ان کے معامن ہیں قانون صرف چھوری چلاتا ہے نا جب زبا کرتا ہے قانون تو صرف کمزور کو قانون کی چھوری صرف کمزور اور غریب کی گردن اور گرے پر چلتی ہے وہ بے سہرا ہوتا ہے تڑکتا رہتا ہے وہاں کساب کے طور پر کام کرتا ہے کساب کے طور پر اور طاقتور ہو تہشت گرد ہو حکمران ہو مالدار ہو قبضہ مافیا ہو بڑے گروہ ہو بدمعاش ان کا تو جتہ ہے کوئی خاندان ہے ایک برادری ہے ان کا آپس میں پورا سیاسی پالٹیاں الگ ہو سکتی ہیں مگر پیچھے گروپ ایک ہے ان کو ہر ادارہ تحفظ دیتا ہے جانموج کر یا بامر مجبوری یا نظام کے ذریعے نظاموں کی سپورٹ میں تو جب تک اس نظام کی عصرہ نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی چانس نہیں ہے کہ اس ملک میں عدر اور انصاف کا راستہ بہار ہو سکتی ہے ڈاکسا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگلے پروگرام میں دیگر اہم ایشیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی